السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ حدانا إلى صراط مستقیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ حدانا لحاظا وما قلنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لکت جاعت رب لکت جاعت کیا آیت ہے بھی کوئی کوئی حافظ بتائے گا لکت جاعت رسل ربنا بالحق صدق اللہ اللہ اللہم صلی و سلیم علی سیدنا محمد قابل احترام دوستو میرے بزرگو اور مزز مستورات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسانیت کو تسلی دینے کے لئے آئے تھے تسلی دے دیں کہ گھبرانا نہ تھوڑے دن کی بات اگر یہ تسلی نہ نہ ہوتی اللہ کے نبی کی تسلی نہ ہوتی تو دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں تھا مشکل تھا یہ جو لوگ دنیا میں خودکشی کر لیتے ہیں ڈپریشن ہر بندے کو ڈپریشن خودکشیاں انزائیٹی ٹینشن پریشانی یہ کیوں ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں میرے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں میری ساری سوچ تباہ ہو جاتی ہیں جو میں سوچتا ہوں وہ ہوتا نہیں تو جب یہ اس طرح کے مایوس کو حالات آتے ہیں تو پھر انسان گھبرا جاتا ہے پھر گھبرا کے اس کا ultimate جو solution نکالتا ہے کہ مری جاؤں تو اپنے آپ کو مار لیتا ہے لیکن ہمارے اوپر اللہ نے فضل یہ فرمایا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسیحہ ملے جنہوں نے آ کے بات سمجھائی کہ گھبرا نہیں تھوڑے دن کی بات ہے یہ لمبا نہیں ہے یہاں کا سارا ٹنیور جو ہے یہ سارا یہ چٹکی کے برابر ہے دو تین منٹ کی ساری گیم ہے قیامت کا ایک دن پہلا دن جو قیامت کا پہلا دن ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے پچاس ہزار سال اب پچاس ہزار سال کو اگر ڈیوائیڈ کریں سترہ سی سو سال پہ تو کیا نکلتا ہے دو تین منٹ دو تین منٹ ہے یعنی اس ایک دن کے سامنے دو تین منٹ تھی دو تین منٹ کا سارا قیام ہے تو دو تین منٹ سبر کرو دو تین منٹ کے بعد بس پھر تو ہمیشہ کے لیے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے لیکن وہ دو تین منٹ کا جو یہاں ٹنے ہو رہا ہے یہ اوکھ ہے اس کو کیسے گزارنا ہے اور خاص طور پر اس وقت انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس کی جب اس کی اپنی زندگی لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے یہ ہے مسئلہ اس بات کا ہے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہوں نا میں چاہے برباد ہو رہا ہوں جو مرضی سے میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں لیکن ایک میری زندگی کو آپ برباد کر رہے ہیں یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میری ساری زندگی کو بے سمر اس نے کیا میری ساری زندگی کو بے سمر اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا میں اپنی زندگی اپنی مجھ سے گزاروں حالات کا بننا حالات کا بگڑنا آنا جانا یہ میرے دوستوں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اس بات کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہے حالات میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا کیا کرلوں گا بتاؤں جو روزانہ صبح اٹھ کے میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا میں کیا کرلوں گا چلو کیا کرسیتا ہوں ابھی مجھے میں کل برسوں شام کو عمرے سے آیا ہوں وہاں گھاوہ تھا عمرے کے لئے تو میں تواف کر کے نکل کے اپنے ہوتل کی طرف جا رہا تھا تو ایک ایک آدمی مجھے ملے اسلام علیکم جی آپ نہیں باتھیں جی میں کہ جی نہیں باتھو آپ کے میں بڑے میں دبائی میں رہتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں آپ کے بڑے کلپ دیکھتے ہیں جی بڑا اس کو بڑا شوق سنتے ہیں اس کو سبسکرائی کیا ہوا ہے یہ ہے وہ جو اس کے بات کرنے لگا لیکن جی آپ بڑی آپ کی محرمانی بڑا ہے آپ کا احسان کہہ اللہ نے میری آپ سے ملاقات کرا دی میں آپ سے ایک کچھ دو منٹ ہیں آپ سے سوال پوچھو میں کہ پوچھو کہہ میرا ایک دوست تھا بلکہ ہے میرا دوست ابھی دبائی میں تو کہہ دا بڑا قرآن پڑھتا تھا وہ بڑا قرآن پڑھتا تھا اور بڑا عمال والا تھا نماز قرآن یہ وہ بتا نہیں کیا ہوا وہ ایک دم ایتھیسٹ ہو گیا وہ ایک دم اسے سب چیزوں کا انکار کر دیا کہ کچھ نہیں میں نہیں کسی مانتا کسی اللہ کو میں نہیں کسی مانتا بلکہ کچھ نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے تو کہہ اس کا کیا کریں میرے پاس تو کہہ دا اس کا کوئی جواب نہیں میں کہا کیا کروں تو آپ اس کا جواب لیں تو میں نے اسے کہا کہ اس معاملے میں آپ اور میں ایک طرح کی ہیں کہہ دے کیا مطلب میں کہہ دے نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ میرے پاس میں کہا کیا جواب دوں اب یہاں میں بیٹھ کے اس کو کیا جواب دوں لیکن ایک بات ہے ایک بات ہے قرآن ایسی کتاب ہے قرآن ایسی کتاب ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت لوگوں کو ہدایت دیتی ہے اور بہت لوگوں کو گمراہ کرتی ہے قرآن کیا کرتا ہے گمراہ کوئی کسی کو کہے قرآن گمراہ اللہ خود کہہ رہے گا گمراہ بھی کرتا ہے کس کو گمراہ کرتا ہے قرآن گمراہ کرتا ہے اس کو پڑھنے کی شرط پوری نہیں کی قرآن کو پڑھنے کی شرط کیا ہے ذائلکل کتاب لا رعی بفی خدل المتقین نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنے والوں کو یہ ہدایت دے گی جو نافرمانی کے کام چھوڑے بغیر قرآن پڑھے گا اس کے چانس جا کے پھنس جائے گا نافرمانی چھوڑو اللہ نے پہلے شرط لگائی ہے پہلے شروع شروع سٹارٹ علف لا مین ذائلکل کتاب لیکھو یاد اکھنا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے لا رعی ب ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے خدل المتقین لیکن تقوی والوں کو ہدایت دے گی تقوی والا کون جو نافرمانی سے بچے گا تو میں نے کہا نافرمانی سے بچنا چاہیے تو پھر یہ قرآن بڑے مزیدار کتاب ہے کہتے لیکن سمجھ نہیں ہے میں کہہ میں ابھی دبائی آؤں گا تو مجھ سے ملانا کیونکہ یہ ایک منٹ کی بات نہیں ہے تو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تو کانسلنگ ہے پوری پورا سمجھانا پڑے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک آدمی مرتد ہو گیا عمر رضی اللہ کے زمانے میں دیکھ چکا کہ اسلام کس طرح پھیل رہا ہے کس طرح اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور کس طرح اسلام کی فتوات ہوئی ابھی کل تو حضور تشریف لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کل تشریف لائے تھے ایک اکیلے تھے ایک دم پورے عرب پچھا گیا عجم پچھا گیا روم کی سلطنے تھے فارس کی سلطنے سب کچھ مسلمان سب کچھ وہاں پہ اسلام پھیل گیا پھر بھی مرتد ہو گیا مرتد ہو گیا چلا گیا وہاں سے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے بندے بھیجے اس کے پیچھے بندے بھیجے کہ جاؤ اس کو کسی طرح منع کے واپس لاؤ تو اس کو منانے کیلئے گئے کہ تُو واپس آ جا تو اس نے شرطیں اس کی شرطیں لگا رہا ہے شرطیں لگا رہا ہے کہ جی وہ پہلے ایسا ہے کہ پھر مجھے اتنے پیسے دو اس نے آپ نے امیر المومنین سے کہو اتنے پیسے دے مجھے انہوں نے کہا جی چھیک ہے ہم لے دیں گے پھر اس سے کہو کہ جی اپنی بیٹی سے میری شادی کرے تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ہم درخواست کر دیں گے یہ بھی کرا لیں گے انہوں نے کہا جی تیسری شرط بھی ہے انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا حکومت مجھے دے یعنی مجھے امیر بنائے خود چھوڑے مجھے امیر المومنین بنائے مرتض سے واپس آنے کی شرطیں سن لو تو انہوں نے کہا جی یہ بات تو مشورے کی ہے یہ بات تو مشورے کی ہے یہ ہم خود سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے باقی آپ کی دو شرطیں تو ہم مان لیں یہ تو مشورہ ہوگا بیٹھے ہم خود کیسے کر سکتے کہ انہوں نے کہا جاؤں پھر میں نہیں ہوتا واپس میں نہیں آتا تو واپس چلے گئے تو واپس جا کے امیر المومنین سے کہا کہ جی انہوں نے کہا ہاں بھی کیا ہوا تم گئے تھے کہ جی گئے تھا تو کیا ہوا کہ جی انہوں نے یہ تین شرطیں رکھی ہیں ایک شرط پتہ نہیں پہلی شرط جو بتائی وہ دوسری کہ آپ کی بیٹی سے شادی انہوں نے کہا پھر تم نے کہا ہم نے کہا جی کرا دیں گے انہوں نے کہا عمر رضی اللہ کیا کہا میں تیار ہوں میری بیٹی شادی کر لیں تیسری شرط تھو نے انہوں نے لکھی کہ حکومت اس کو دیں آپ ہٹیں وہ حکومت پہ آئے تو انہوں نے کہا پھر تم نے کہا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں یہ تو مشوری کی بات ہے تو عمر رضی اللہ طرح نے کہا کہا اس نے کہا خدا کے بند ہو اور جاؤ اسے کہتے حکومت بھی لے لیں حکومت بھی لے لیں واپس آجائیں تو یہ ٹھیک ہے واپس چلے جاتے ہیں واپس گئے آجا بھی تو کومد ہی لے لیں لیکن اللہ ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہ مر چکا تھا میرے بس کے بے کوئی چیز ہے نہیں یہ بار 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 کہنے سننے کی بات ہے ورنہ آدمی ڈپریشن میں چلا جائے گا یاد رکھنا اگر یہ نہیں کہے گا نا کہ میرے بس میں کچھ نہیں کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے طاقت والے صرف اللہ ہے قدرت والے اللہ اور اللہ کہہ رہے ہیں میں جو کرتا ہوں وہ بہترین ہے یاد رکھنا اس بات پہ راضی ہو جاؤ کہ جو اللہ کر رہا ہے یہ بہترین ہے جو اس پہ راضی ہو جائے گا نا اس کو آہستہ آہستہ پتا چلے گا پھر کہ ہاں وہ جو اللہ کہہ رہے تھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے نا یہ بہترین تھا لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اپنے عمال کو دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے عمال کے اوپر سارے فیصلے ہونے ہیں یاد رکھنا جو ہم عمال کریں گے اچھے یا برے اس کا انتیجہ نکلے گا اس کا انتیجہ نکلے گا اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں میں کہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسے اب بات سمجھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا ہے تو اس میں میں کتنا غور کرتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی چار نشانیاں بتائی ہیں کہ جس آدمی میں یہ چار نشانیاں ہیں یہ پکا منافق ہے اور جس میں اس میں سے ایک عاد ہے باقی نہیں ہے یہ منافقت کی ایک سرحد پہ پہنچا ہوا ہے اب یہ چار نشانیاں چار باتیں مجھے سن لو پھر اس پہ بیٹھ کے اس بات کا آج گھر جا کے غور کرنا کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے اس پہ غور کرو کہ کیا یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے اگر ہیں تو اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے نمبر ایک آپ نے فرمایا منافق کی چار نشانیوں میں پہلے نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا جھوٹ بولے گا منافق جھوٹ بولے گا اور جھوٹ بولنے کو برا نہیں سنگی نمبر ایک نمبر دو اگر کوئی اس کو امانت دی جائے گی کوئی امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا اس میں خیانت کرے گا دو اور نمبر تین اگر کوئی وعدہ کرے گا اگر کوئی وعدہ کرے گا کسی سے تو اس کو پورا نہیں کرے گا اس کو نہیں پورا کرے گا اور نمبر چار اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے لڑائی جھگڑا ہوئی جاتا ہے اگر کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو فوراں گالیاں نکالے گا فوراں گالی پہ آ جائے گا اب اللہ کے نبی کے فرمان کا تو مفہوم ہے کہ یہ چار نشانیوں والا پکہ منافق ہے جس میں ایک آدھ ہے وہ منافقت کی سرحد میں پہنچا ہے اب اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو بیٹھ کے سوچ رہے ہوں کہ یا کہیں مجھ میں یہ باتیں تو نہیں ہیں مجھ میں کوئی یہ بات تو نہیں ہے وہ تو اللہ کے نبی نے تو اس کی اس بات سے ڈھرایا تھا کہ دیکھو یہ ہوگا تو منافق ہوگئے یاد رکھنا اور منافق کا درجہ کیا ہے منافق کا درجہ کیا ہے کہ وہ سب سے نیچے والی جہنم میں ہوگا اب اللہ کے نبی تو کہیں یہ منافقت کی نشانی ہے اور ہم اسے سوچیں بھی نا اب بتاؤ میں آج آپ سے کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ بات کیا کرو کہ بیٹا دیکھنا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ چار باتوں کا کہا ہے تو آج تم نے کوئی کی تو نہیں اس میں سے ٹھین چھوٹ بولا تو نہیں کسی سے خیانت تو نہیں کی کسی سے بادہ خلافی تو نہیں کی کسی اگلیاں تو نہیں نکالی بیٹا آج دیکھو یہ روز یاد کرنے کی بات ہے روز اس کو روز دہرائے جائے تاکہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے یہ ساری بات لکھل جائے کیونکہ اللہ کے ہاں سے جو فیصلے آنے ہیں جو فیصلے آنے ہیں وہ میرے دوستوں ہمارے عمال پہ آنے ہیں یاد رکھنا ہم سب پریشانے نہیں ہیں بتائیں اپنے ایمان سے بتاؤں جس سے بات کر کے دیکھ لو اتنا بے چین ہے میں کئی اپنے میرے ایسے جاننے والے ہیں یاد رکھنا کئی ایسے جاننے والے ہیں جن کو پاس مال ہے جو مال والے ہیں وہ ملک چھوٹڑو کے جا رہے ہیں کہ ملک سے جا رہے ہیں کس ملک کو پتہ نہیں کیا ہونے والا یہاں اتنا ڈپریشن چھا گیا یہ میں ان کی بات کروں جن کو میں جانتا ہوں لیکن یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ میرے عمال سے ہو رہی ہے یہ ہمارے عمال ہیں دیکھو ایک دوسرے کو یاد دھانی کراؤ ایک دوسرے کو یاد دھانی کراؤ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جس کا مفہوم بنی اسرائیل میں پہلا تنزل اس وقت شروع ہوا کہ جب کوئی کسی کو کوئی گناہ کرتا دیکھتا تھا گناہ کرتا دیکھتا تھا تو اس کو ایک دفعہ کہتا تھا کہ یار نہ کر اگر وہ نہیں کرتا تھا تو پروانی کرتا تھا پھر اس کی ٹھیک ہے کرتا تھا کرن دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری اور میری مثال ایسے سے ایسے ہے جیسے جہاز کی دو منزلیں ہیں جہاز کی دو منزلیں ہیں ایک منزل اوپر ہے ایک نیچے ہے بحری جہاز کی دو منزلیں ہوتے ہیں ایک اوپر اوپر ہے ایک نیچے اور اب نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں جہاز کی اوپر منزل میں اوپر آتے ہیں پانی جانا اب آنا جانا آنا جانا بڑا مشکل لگا انہوں نے کہا چھوڑو دفعہ کرو اوپر کیا جانا ہے نیچے ہی ہم اس میں سمندر میں تو جا رہے ہیں نیچے سراغ کھول لیتے ہیں سراغ کھول لیتے ہیں تو نیچے ہی انہوں نے جہاز میں سراغ کر لیے پانی یہاں سے آتا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا محوم یہ ہے کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کی اس اہمکانہ حرکت کو روکیں گے نہیں تو کیا ہوگا جب جہاز ڈوب جائے گا اب جب جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بچ جائیں گے کتنی موٹی بات سمجھائی اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسان بات سمجھاتی تھے آپ نے فرمایا جب یہ جہاز ڈوبے گا جب یہ جہاز ڈوبے گا تو دونوں ہی ڈوب جائیں گے منع کر دو ان کو کو نہ کرو خدا کے لئے ان سے ہٹا دو یہ نہیں کہ میں تو کہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم نے میں تیرا کہتا ہے یہ بس ٹھیک ہے نہیں موت تک کس کو کہنا ہے ایک دوسرے کو وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَالْمُمِنِينَ ایک دوسرے کو بار 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 یاد کراؤ کہ نہیں یہ غلط ہے نہ کرو کب تک کہو کب تک کہو موت تک یہ نہیں کہ میں کہا کہ بہلیا بتیرا کیا جی دو تین دو میں بتیرا کیا نہیں سن دے نہیں بھئی ایک دوسرے جب تم کہنا چھوڑ دوگے تو پھر سارے پکڑی جائیں گے اب اپنے ایمان سے آپ بتاؤ کتنے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں میرا ہمسائے ہے یہ نماز پہ نہیں جاتا اس کا نماز پہ نہ جانا میرے لیے عذاب کا باعث بنے گا بتاؤ کتنے ہیں لوگ ایسے جن کی چھوڑ کہنا دور کی بات ہے جس طرح سوچ بھی ہو کہ یہ میرا ہمسائے ہے اس کے مجھ پہ حق ہیں اس کے حقوق ہیں اس کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس کو جہنم سے بچایا جائے یہ سب سے پہلا حق ہے کیونکہ اگر یہ نماز پہ نہیں جا رہا کہاں جائے گا بتاؤ کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ جو اس وقت کے حالات بنے ہوئے ہیں میرے دوستو یہ حالات ہمارے اپنے ہیں بنائے ہوئے ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے ایک نئی بیچینی کرونا وائرس آگی یہ کیا ہوا یہ کس نے بھیجا ہے کرونا وائرس کس نے بھیجا یا چائنا نے یا امریکہ نے یا عمران خان نے کس نے بھیجا ہے یہ تو اللہ بھیج رہے ہیں اور کس قدر خوف و حراش پھیل گیا ایک دم سارے کرونا وائرس کیا ہو جائے کرونا وائرس سے کرونا وائرس سے کیا ہوگا موت آجے گی الٹی میٹلی اس کا ندیج کرونا وائرس کا ندیجہ کیا ہے موت اچھا کرونا وائرس اگر کرونا وائرس سے نہیں بنے گی پھر نہیں بنے گی کیا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا نا بطالیس سال کی عمر تھی جب انتقال ہو گئے ان کو کسی نے جب کس نے زہر دے دیا تو انہوں نے کہا جب وہاں کے جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو ایسا زہر دیا گیا ہے کہ اس سے آپ کی موت یقینی ہے بچ نہیں سکتے آپ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں انہوں نے کہا جس کو یہ زہر نہیں بھی دیا گیا نا اس کی موت بھی یقینی ہے اس نے بھی بڑھنا ہے ہوگی نہیں بچ سکتا جس کو کرونا وائرس سے موت آگئی وہ تو چلو مر جائے گا لیکن جس کو کرونا وائرس نہیں ہوا اس نے بھی مر جانا ہے یہ تو دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے پکڑ ہے لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے مسلمان اگر کرونا وائرس سے مرے گا کسی کو کرونا وائرس ہو گیا اللہ حفاظت فرمائے سب کی اگر کسی کو ہو گیا اور وہ اس بات میں کہ اللہ کے نبی نے یہاں سے بھاگنے سے بنا کیا ہے میں یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤں گا کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کسی کو کوئی وبا پھیل جائے تو پھر جس کو جو وہاں لوگ رہتے ہوں وہاں سے باہر نہ جائیں جس کو ہو جائے وہاں نہ جائے جس کو یہ پرابلم ہو جائے وہ باہر نہ جائے اور باہر والے وہاں اندر نہ آئے پھر جو جس کو خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت کرے جس کو کرونا وائرس ہو گیا اگر وہ اس بات پر کہ میرے نبی نے کہا تصبر کرنا میری زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہمیں لکھی اس پر صبر کر کے وہی رہا تو جب وہ مرے گا تو انشاءاللہ شہادت کی موت مرے گا اس زمانے میں تاؤن تھا حضور کے زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاؤن ہو گیا تاؤن میں ایک صحابی ہیں بڑے مشہور ان کو تاؤن ہو گیا تاؤن میں وہ ایک پھوڑا نکلتا تھا یسے بگل کے نیچے پھوڑا نکل جاتا تھا تو پھوڑا نکل گیا انہوں پتہ جل گیا کہ میری زندگی سے موت ہو جائے گی بڑے صحابی ہیں ان کا شاید سعید سعید بن نبی وقاس ہے یا سعید بن مہاز ہے کوئی ایسے انہوں نے نام میں بھول گیا بڑے صحابی تھے ان کو جب پھوڑا نکلا تو وہ اس پھوڑے کو یوں پیار کیا کرتے تھے کہ تُو میری شہادت کا ذریعہ بنے گا تُو میری شہادت کا ذریعہ مر تو میں نے ویسے بھی جانا تھا تیری برکت سے میں شہید مروں گا یہ تھے جن کو موت کا پتہ تھا کہ مرنا ہے اگر کرونا وائرس آ گیا ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے احتمام کرو جس کو کرونا وائرس ہوتا ہے دیکھ لو کہ اس کو ہویا خدا نہ خواستا تو فوراً یہ دعا پڑو فوراً جو کسی کو دیکھ کے پریشانی کو بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا اللہ اسے اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا اور صبح شام کی دعاوں کا احتمام کرو اس کو تین دفعہ صبح پڑو تین دفعہ شام پڑو اللہ حفاظت فرمائے اور اگر پھر بھی خدا نہ خواستا کسی کو ہو جائے تو صبر کریں اللہ نے اسی طرح موت لکھی دی کیا ہو جائے گا اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ مر جائیں گے اوہ ویسے تو ڈر رہے ہیں موت آنی ہے ویسے ویسے نہیں ڈر رہے ہیں ویسے ہی موت آنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کسرس سے یاد کرو کسرس سے موت کو یاد کرو جب موت سامنے ہوگی میرے دوستوں تو پھر زندگی گزارنے کا سٹائل اور ہوگا اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق اطاف فرمائے اور موت کی تیاری میں ہے میرے دوستوں موت کی تیاری میں ہے کہ میں اپنا احتساب کروں روزانہ کہ میں کیا کر رہا ہوں آج کا دن میرے رات کو کیا کیا لوگ بیلے شیٹے بناتے ہیں اپنی کہ آج ہم نے کتنے پیسے کمائے بتاؤ کتنا مال آیا کتنا گیا روز کا روز پرچا مجھے میرے کئی دوست جو سی ایو بڑے مالکان ہیں وہ اپنے ملازموں کو کہتے ہیں پرچا روز میرے سامنے آنا چاہیے کہ آج کیا گیا کیا آیا حالانکہ پرچا تو یہ سامنے ہونا چاہیے کہ آج میں جنت کے قریب گیا ہوں یا جھنم کے قریب پہنچ گیا ہوں یہ پرچا سامنے آنا چاہیے روزانہ کئی مفتی صاحبان تو یہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی بیلنس شیٹ کس کا کیا دینا ہے کس سے کیا لینا ہے یہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی آخری ہو اگر آج مر گئے تو کیا پیچھے بیرے لڑائی تو نہیں ہو جائے گی کیونکہ دنیا میں انسان ہی طرح کسی کا دینا ہوتا ہے کسی لینا ہوتا ہے ڈیزام میں چل رہا ہے ایسا ایک صحابی وہ جب ان کا انہوں نے بہت سارے لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے پیسے دیتے تھے ان کو تو لوگوں کی امانتیں لے کے کہتے تھے کہ بھئی میں امانت نہیں ہی ہے یہ میرے پاس تیرا کرز ہے جب چاہیے ہوگا لے لیو آپ سے تو یہ ٹھیک ہے امانت کا دینا خطرناک بات ہے کیونکہ امانت میں اگر خیانت ہو گئی تو پھر مسئلہ بنے گا انہوں نے کہا کرز ہے کرز تم لے لے نا واپس تم امانت کر کے نہ دو کرز کر کے دے دو جب چاہیے ہوگا لے لو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اب جب ان کا انتقال ہونے لگا تو بہت سارے لوگوں کے مقروض تھے وہ بہت سارے لوگوں لوگوں نے امانتیں دیوی تھی تو وہ کرز بنا کے لیے تو انہوں نے بیٹے کو بلایا بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا جب تم سے کوئی میرے پیسے لینے آئے کہ جی ترے باپ سے یہ لینا تھا تو تم مسئلہ بچھا کے دو رکعت نماز پڑھنا اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہنا ہے اے زبیر کے مولا اے زبیر کے مولا زبیر کا یہ کرز ہے اتار دیں وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی آتا لینے کے لیے میں ان کو کہتا کہ دو رکعت نماز پڑھتا اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس کا کرز ہے اتار دیں تو فرن اتر جاتا ایک آئے جنہوں پیسے دیں انہوں نے کہا میں نے تمہارے باپ کو بہت ساری زمین دی تھی بہت ساری زمین دی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک زمین ہے آپ لے لیں لیکن وہ بنجر ہے وہ انہوں نے کہا نہیں میں نے لینے تھے ترے باپ سے میں نے ماف کیا انہوں نے کہا نہیں ماف نہیں کرنا میں نے ماف نہیں کرنا میں نے دینا ہے انہوں نے کہا تھا دینا ہے انہوں نے کہا پھر دے 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 انہوں نے کہا وہ زمین ہے بنجر ہے انہوں نے کہا منجر دے دے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری زمین تھی ایسران سی ایسران سی نہیں بنجر دے دے وہ بنجر زمین لے لی انہوں نے بنجر زمین لے کے اپنے خادم کو ساتھ لیا وہ خادم کو کہا چل آ چلے ہیں زمین پہ چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے کہا مسلحہ بچھائی مسلحہ بچھائی مسلحہ بچھائی کے دو رکعت نماز پڑی دو رکعت نماز پڑ کے لمبا سجدہ کیا لمبا سجدہ کر کے جب اٹھے تو خادم سے کہا یہاں سے کھو دو اس نے کھو دا نہیں جیسے پانی نکل لیا جو زمین آباد ہوگی چلو عامال سے زندگیاں بنانا سیکھو میرے دوستو جو عامال سے زندگی بنانا سیکھ لے گا تو عامال اس کے ساتھ جائیں گے پیسہ ساتھ نہیں جا سکتا عامال ساتھ جائیں گے یہاں بھی وہاں بھی اب جس نے دو رکعات نماز پڑھنی سیکھ لی ہے دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے اپنا مسئلہ حل کرانا سیکھ لیا ہے تو بتاؤ اس کے کس چیز کی ضرورت ہے اب جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہیں پر پیسے 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 نہیں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے نماز تو ساتھ لی جائے گی عمل ساتھ لے جاؤ عمل سیکھو میرے دوستو اور اس بات پہ یقین کرو کہ زندگیاں عمل سے بنتی ہیں خدا کی قسم عامال سے بنتی ہیں عامال سے بنتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی میں سمجھتا ہوں بڑا مہربان ہے اپنے بنتوں پہ میں اس دفعہ عمرے پہ دیکھا میں نے میں سمجھ رہا تھا کہ پندرہ جنوری کے بعد اپنی طرح سے میں گیا گئے بھی پندرہ جنوری کے بعد لوگوں کی چھٹیاں بچوں کی ختم ہو جاتی ہیں تو عمرہ پہ خالی ہوگی جگہ آرام سے چل جائیں تو جب میں وہاں گیا ہوں تو مجھے ایسے لگا ہے کہ حج پہ آیا ہوں اتنا رش اور میں دیکھ رہا تھا لوگوں کو بار غریب غریب لوگ غریب غریب لوگ بے شمار شکلوں جن کے لگے غریب لوگ ہیں وہ سب عمرے پہ پہنچیں میں دوست کو کہا رہا تھا میں کہا دیکھو اللہ کیسی کریم ذات ہے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت اتنی آسان کر دی ہے اتنی آسان کر دی ہے کہ سب کوئی بلا لیے گا ساری آج ہوں اللہ کا ڈیرہ بھی بھرا ہوا تھا اور اللہ کی نبی کا ڈیرہ بھی بھرا ہوا تھا لینے لگیمی حضور کے دربار میں لینے لگیمی بھرے بھی ڈیرے کیوں میں نے اسے کہا میں نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤں ایک بات بتاؤں میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ذات ہے اللہ رحم کرنے والا ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس امید پہ آتے ہیں کہ ساری زندگی تو ہماری غلط گزری ہے لیکن اللہ کے دربار میں جا کے اللہ کے نبی کے دربار میں جا کے معافی مانگ لیں گے تو اللہ معاف کر دے لیکن اس امید پہ آتے ہیں لوگ یہاں وہ نے کہا ہاں تو میں کہہ تیرا کیا خیال ہے اللہ لوگوں کی امید توڑ دے گا وہ اللہ ہے کوئی وزیراعظم پاکستان نہیں ہے وہ اللہ ہے اللہ اللہ کو عطا کرتے میں کیا پرابلم ہوتی ہے کل میں سن رہا تھا کلپ ان کا غامدی صاحب کوئی جو ہمارے جو بڑے بڑے سکولر ہیں غامدی صاحب وہ فرما رہے تھے کہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو کہ جو مرضی کو نہ کرو پھر جا کے امید حاج کر لیں گے معاف ہو جائیں گے سارے لوگوں کے جدہیں مرضی پیسے مار لو جو مرضی زیادتی کر لو اللہ معاف کر رہا ہے لوگوں کو اس غلط ثمی سے نکالنا چاہیے کیسا نہیں ہے یہ ان کا کلپ سا تو میں کلپ سن کے کہہ رہا تھا میں نے کہا کہ غلط کہہ رہے ہیں غامدی صاحب غامدی صاحب یہ بات غلط ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں لوگوں سے ظلم کیا ہے وہاں جا کے معافی مانگ لوں گا اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اللہ اس کو توفیق بھی دے دے گا کہ جا کے لوگوں کی جن سے زیادتی کی ہے ان سے عدا بھی کر دے ان کو اللہ ہی توفیق دے دے گا لوگوں کی امیدیں نہ توڑو ایک ہی تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا تو وہ معاف کر دے گا وہ معاف کر کے توفیق بھی وہ دے دے گا لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تم نہیں یہ کہو کہ جی پہلے حقوق ادا کرو تو یہ کرو چھوڑو معافی مانگو تم تم معافی مانگو اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی یہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیے ہیں جانوں پہ ظلم کبیرہ گناہ کر لیے ہیں وہ جب آپ کے دربار میں آ کے مجھ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں آپ بھی ان کی سفارش کریں تو ہمارے ذمہیں ماف کر دیں گے میں ابھی جب روضہ مبارک پہ گیا تو میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جنوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے یہ تیرے دربار میں آ کے مجھ سے معافی مانگیں پھر آپ بھی سفارش کر دیں تو ہم ماف کر دیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آ کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں آپ بھی میرے لیے درخواست کر دیں آپ بھی اللہ سے کہہ دیں معاف کر دیں تو ایک دم میرا دل تھنڈا ہو گیا مجھے ایک دم لگا جیسے میرا دل تھنڈا ہو گیا تھنڈا مجھے ایسے لگا جیسے میری بات سنی گی اللہ بہت بڑی ذات ہے اللہ کو بابند نہیں کر سکتے اللہ جس کو چاہے گا ماف کرے گا اور جس کو چاہے گا تو افیق دے گا انشاءاللہ آپ تو لوگوں کو مافی کا کہو یہ نہ بتاؤ کہ یہ تم نے کیا ہے وہ کی چھوڑو یار تم کیا لگا تمہیں کیا پتا اللہ کی ذات کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی تکلیف مجھے ہوتی ہے آپ نے مجھے زیادتی کیا مجھے تکلیف ہوگی اللہ سے کون زیادتی کر سکتا ہے اللہ کو کون دکھ دے سکتا ہے اللہ کو کون پریشان کر سکتا ہے اللہ ان سب خامیوں سے پاک ذات ہے اس لیے اللہ کو کسی کو معاف کرتے کوئی پرابلم نہیں ہوتی بس معافی مانگو اللہ سے روز اللہ سے معافی مانگو یا اللہ معاف کر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ستر دفعہ روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں حضور تو گناہ سے پاک ہے آپ نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے مضبوط پکڑو معافی مانگنے کو روزانہ تین سو دفعہ یہ کہا کرو کہ یا اللہ معاف کر دے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی تو اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے تو انشاءاللہ جب اللہ معاف کر دے گا حرات بھی ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ مانگیں گے معافی اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اللہ آپ کو معاف فرمائے وآخر دعوانہ